السلام علیکم آئی ہوب آپ سب خیریہ ست ہوں گے ہم اسٹارٹ کریں گے آج کلاس فرسٹ کی عربی کی بک لیسن تھرڈ کا پیش نمبر ٹوئنٹی فور عوض باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحروف القمریتو الحروف شمشیہ دمون لیٹر اینڈ دسن لیٹر الحروف القمریہ الحروف شمسیہ یعنی یہاں پہ پورا یہ کمری لیٹر ہے مون لیٹر ہے اور یہ پورا شمسی لیٹر ہے یعنی سن لیٹر ہے تو یہ آپ کو پورا یہاں سے یہاں تک لرن کرنا ناشت تک تاکہ آپ کو یاد رہے تو آپ آگے والا اسی حساب سے کریں گے آپ تو آپ لوگ یہاں سے یہاں تک یاد کر لیجئے مون لیٹر اور سن لیٹر اسی حساب سے آپ پیش نمبر ٹوئنٹی فائف پہ آجائیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اقرال کلمات الادیت وقتوہا مرائین قوائدہ نتقل لامت تاریف مال حروف کمری یہ تو شمسی ہے تو یہاں پہ نیچے یہاں پہ دیا ہوا ہے برجو ہرٹ دیا گیا ہے ال بائیتو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کمری ہے اور یہ شمسی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھئے اس پیج پہ بھی دیکھئے اور اس پیج پہ دونوں پیج پہ آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ال بائیتو لکھا ہے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ شمسی ہے یا کمری ہے تو یہی دیکھنا ہے آپ کو یہاں پہ الیف لام ایڈ ہے اس کو چھوڑیے الیف لام کے بعد کا جو ورڈ ہے بائی دل جیسے با الیف لام کو ایڈ جو ہے اس کو چھوڑیے اس کے بعد جو ہے با ہے اس میں دیکھئے کیا ہے با ہے اگر با ہے تو اس میں ملائیے یہاں پہ دیکھئے شمشی لیٹر یا کمری لیٹر میں کون سے کس میں مل رہا جاگے تو یہاں پہ ہے با کمری لیٹر میں آرہا ہے با یہاں پہ کمری لیٹر میں آرہا ہے تو ہم اس کو ملائیں گے یہاں پہ بھی باب کمری لیٹر یہاں اس کے اوپر ہم کاف لکھیں گے یعنی اس کا مطلب ہو گیا کمری لیٹر تو اس کے بعد دیکو ہے علی فلام اس میں بھی اٹھائیے اس کو چھوڑیے دیکن دیکھئے دال جو ہے یہ یہاں پہ آپ پیج نمبر 24 پہ دیکھئے کہ دال اس میں کہاں آ رہا ہے یہاں پہ تو نہیں ہے یہاں پہ مل رہا ہے آپ کو دال پر دیکن یہاں پہ ہے نا دال تو دال کیا ہو گیا شمسی لیٹر تو یعنی اس کے اوپر ہم شی لکھیں گے اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ شمسی لیٹر ہے اس کے بعد المدرسو رکھا ہوا ہے مدرسو میں دیکھئے میم کیا ہے شمسی ہے کہ کمری کون سا لیٹر ہے اسی حساب سے آپ پیچھے والی 24 پہ پہ پھر جائیے اس کے بعد ملائیے آپ کو یاد رہے گا تو آپ آسانیس کر لیں گے اسی وجہ سے کہہ رہی ہوں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا تو یہاں پہ دیکھئے مون لیٹر میں میم ہے تو اس میں ہم کیا لکھیں گے کاف یعنی کمری لیٹر اس کے بعد اسی طرح بابون ہے البابو دیکھئے پیچ نمبر 24 پہ جائیں گے آپ وہاں پہ ملائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سا لیٹر ہے کمری لیٹر ہے کاف یعنی کمری لیٹر شین اور یعنی شمسی لیٹر تو بابون میں با ہے کمری لیٹر ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا کاف اور طالبون میں تو کیا ہے تو کیا ہے شمسی لیٹر ہے تو اس کے اوپر ہم شین لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ شین کا مطلب ہوتا ہے شمسی لیٹر از سکھ کرو یہاں پہ بھی سین ہے سین یہاں پہ بھی دیکھئے سین یہاں پہ لکھا ہوا ہے سین یعنی شمسی لیٹر میں ہے یعنی سن لیٹر میں ہے تو ہم یہاں پہ شین لکھیں گے اس کے بعد ادھکتروں میں دال دیکھئے کیا کون سے مون لیٹر میں ہے کسن لیٹر میں آپ ملائیں گے اس سے آپ کو پتہ چلے گا تو یہاں پہ دال دیو ہے جو ہے شمسی لیٹر یعنی سن لیٹر میں ہے تو ہم اس کے اوپر شین لکھیں گے اس کے بعد الاخو ہے تو یہاں پہ اخن حمزہ دیکھئے جو ہے وہ کس میں ہے شمسی میں ہے یا کمری ہے مون لیٹر یا سن لیٹر دونوں میں اس کس میں ہے تو جس پہ رہے گا اس کے اوپر ہم لکھیں گے یعنی کمری ہے تو اس کے اوپر ہم کاف لکھیں گے ار رسولو یہاں پہ را جو ہے وہ شمسی لیٹر میں یعنی سن لیٹر میں اس کے اوپر ہم شین لکھیں گے وجھو الوجھو یہاں پہ واو کیا ہے کمری لیٹر ہے تو اس میں ہم ملائیں گے پیچھے والے میں پیج نوبر 24 میں ملائیں گے اس کے بعد اس میں ہم دیکھیں گے کیا ہے واو کمری ہے کی شمسی ہے تو یہاں پہ واو کیا ہے کمری ہے اس پہ ہم کاف لکھیں گے یعنی کمری لیٹر اسی طرح سب میں ملائے میں ملا دے جائیں گے اور اس کا لکھتے جائیں گے اسی طرح پیج نمبر 24 پہ کی عائین کس میں ہے شم سے یعنی سن لیٹر میں کی مول لیٹر میں کس میں ہے تو اس کے اوپر ہم جو رہے گا وہ لکھیں گے یعنی یہ کمری ہے تو مول لیٹر ہے تو ہم اس کے اوپر کاف لکھیں گے اسی طرح آپ پیج نمبر 24 یاد کر لیجئے گا اس کی حساب سے آپ یہ پیج کریں گے اسلام علیکم